ایک منتحہ سے آگے اللہ کا دربار عرش پیشے رہ گیا ستر آزار نور کے پردے اٹھ گئے اور اللہ سامنے آگیا اب بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی کا فرمان سنیں ایک تجلی اللہ جال دے تو ساری کائنات جل کے راپ ہو جائے عرش خرش اللہ قلم پرسی جنت دوزر جبریل میکائل ازرائیل اسرابیل ہر چیز ختم ہو جائے یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کی تجلیات کو ساری سینے میں حاظم کرتا چلا جا رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ رسول ہے جس کے سینے کی وسط عرش ساتو آسمان لوہ اور قلم اور کرسی اور جنت اور جہنم اور زمین اور آسمان اور ملائکہ اور ساری ساری کائنات سے بڑا سینہ رکھتا ہے یہ رسول اچھا اسی کے سنت کو آپ چھوڑنا ہے اسی کے طریقے کو چھوڑنا ہے یا اللہ عبرہم علیہ السلام آپ کو اپنے سلیل بنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلیم بنایا دوزل اسلام کے لئے آپ نے لوہا نرم کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردہ زندہ کر کے لئے یا اللہ میرے لئے کیا ہے میرے لئے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورے لئے سب سے عالیٰ سب سے بڑی چیز ہے جو کسی کو نہیں دی وہ کیا ہے اللہ دکرتو اللہ دکرتمائی اے میرے نبی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا اور دعوود اور سلیمان اور لوت اور صالح اور حود سارے نبی علیہ السلام آئے حتیبت اترتے گئے حتیبت اترتے گئے حتیبت اترتے گئے جب آ کر سختہ لگا محمد الرسول اللہ کا اب یہ ناقاور سفزیل ہے جڑ گیا ہے وہ نہیں مزل سکتا اللہ دکرتو اللہ دکرتمائی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہے جدا نہیں ہو سکتا اب وہی میرے تک پہنچے گا جو تیرے قدم با قدم چلے گا بہت اسم مربود ہو کے جہنم میں گرا دی جائیں گے تو میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و سالہ علیہ وسلم وہ زندگی لائے جو اللہ سے ملا دیتی ہے جو دنیا کی تذخیر کا راستہ جنت کے تک پہنچنے کا راستہ ایک بددو آ کر کنے جگا یہ تو کیا باتیں کرتا ہے ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین قبول کرنی اور یہ تو کیا کہتا ہے کہ عرب اور عجم ہمارے غلام ہو جائیں گے یہ تو کیا کہتا ہے مرتے مرتے ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے تو آپ نے کہا بات یہ ہے کہ تُو انشاءاللہ زندہ رہے گا تُو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا ہی کلمہ پڑے گا تُو دیکھے گا کہ عرب اور عجم میری امت کا غلام بنے گا باقی رہی تیسری بات مر کے اٹھنے کی تو قیامت کا دن ہوگا اور تیری کلائی ہوگی اور میرا ہاتھ ہوگا اور میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ یاد کر تیری میری مدینے میں بات ہوئی تھی کہہ لگا میں نہیں مانتا اور واپس سلا گیا آپ دنیا سے اٹھ گئے عرب میں اسلام پھیل گیا مسلمان نہیں ہوا حضرت عمر کے زمانے میں ایران ٹوٹا روم ٹوٹا تو بندر گیا کہہ لگا دو ہوگی تیسری ضرور ہوگی مسلمان ہو کے مدینے آ گیا جب یہ مسجد میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو جاتے استقبال کرتے کیوں فرماتے لوگو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا اور قیامت کے دن اس کا ہاتھ نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے لیں چھوڑے گا لہذا یہ تو پکہ جنت ہی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنی سلائینا چھوڑا لے اس محول سے ان بندھانوں سے اس سیاست سے اس تجاروں سے اس زراعت سے جو آج کی ہے اور اتنے حد کھنی اللہ محمد الرسول اللہ کی غلامی کی اپنے ماتھوں کا جھومر بناو نمازوں کے سجلے اپنے ہاتھوں کی حد کھنی بناو نبی والی عدالت اور اعظن اپنے قوم اپنے قوم زنجیر ڈالو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اگر دنیا اور آخرت بنانی ہے تو لیکنہ حد علیہ وسلم نے میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا نبی تھا چیسا تائفیر پتا تو چلے اس کے بعد اگر کچھ سنت کو چھوڑے تو اسے پتا تو چلے میں کیا کر رہا ہوں ہم تو حجت تمام کریں فقیران آئے صدا کر چلے نیا خوش رہو ہم دعا کر چلے ہم تو اپنی صدا لگا دیں یہ وہ نبی ہے جس کی بھیر بکریوں تک کے نام ہم تک جس کے اونٹنی اور بھوڑوں کے نام ہم تک پہنچ چکے ہیں جس کی حرکت اور سکون ہم تک پہنچی ہوئی ہے میں ہر جگہ بچا رہا ہوں ہمارے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم جن بکریوں کا دودھ آپ کے گھر میں آتا تھا نو بکریوں دسمہ بکرہ عجوہ زمزم ستیا برکہ ورسہ اطلال اطراف غیصہ کمرہ یہ نو آتو بکریوں تھی اور دسمہ بکرہ تھا جس کا نام تھا کیوں کہ حضور کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا جس نبی کی بکریوں کے نام میں لکھل میں مہمور اس کے طریقے نہیں لکھا ہوں گے پتہ نہیں یہ رب کہہ لے گمج راضی ارے پاگر حضور کے طریقے پر راضی ہے چلتے کیسے تھے چلتے کیسے تھے یختو تکف کو ان چھوڑے سے کندے جھکا کے چلتے تھے ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے سے تکبر تب کے کندے جھکا کے کائنات کا سب سے با اختیار انسان اور کندے جھکے ہوتے تھے چاہتے کو یوں نہ سمجھے کہ اگر کے چلتے اختیار قدم کیسے اٹھاتے تھے ازا زالہ زالہ قلعان قدم پورا اٹھاتے تھے آپ تحمد کیسے بانتے تھے آپ کی تحمد کا اگلہ سرہ نیچے ہوتا تھا اور پیشے سے تھوڑا اٹھا ہوتا تھا اپنے پنجاب کا تحمد دیکھو آگے سے اٹھا ہوتا ہے پیشے وہ کر دیتا ہے پیشے جارو دیتا ہے آگے سے اٹھا ہوتا ہے آپ کو نبی کا تحمد آگے سے جھکا ہوتا تھا پیشے سے اٹھا ہوتا تھا اور تخنوں سے اوپر ہوتا تھا یہاں تک ہوتا تھا کبھی آپ کے تحمد نے جارو نہیں دیا آپ گفتگو کیسے فرماتے تھے یقول و فصلن پھہر پھہر کے فرماتے تھے ازا تکلم علاہ البہا جب آپ گفتگو کرتے تھے آپ پر ایک جمال اور ایک حیبت تاریب ہوتی و ایزا سکتا علاہ البطار جب آپ خاموشت تک ایک بطار کا پہ کروتے آپ کا وجود کیسا تھا بادنا متماسکا محتد الخلق گتھا ہوا مضبوط برابر آپ کا قد کیسا تھا اطول من المربوع و اکثر من المشذب نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا لیکن ایک مجزہ تھا آپ کا بڑے سے بڑے قداور کے ساتھ جواب چلتے تھے تو آپ کا سر اسے بلند ہو جاتا تھا اور جب علاو ہوتے تھے اور جب مجمع اٹھ جاتا تھا تو آپ اپنے اصل قدمی نظراتے تھے اندر سلاسہ رنگ کیسا تھا ابلج الوجھ چمکتا رنگ چہرہ کیسا تھا کل قمر لیلت البدر چوزنی رات کی طرح پورا گول چمکتا ہوا یہ تلالو تلالو القمر لیلت البدر چوزنی رات کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا داری کیسی تھی قفل لحیہ گھنی داری تھی نہ کٹرائی نہ منڈائی گھنی داری قفل لحیہ گھنگریانی چھوڑی تھی بال کیسے تھے رجل الشاع بال بھی گھنگریانے تھے سر کیسا تھا عظیم الحامہ بڑا سر تھا پیشانی کیسی تھی غاصل جبین چھوڑی پیشانی تھی ابرو کیسے تھے ازجل حواجب سب حدیث کے الفاظ لا رہوں ازجل حواجب حواجب آپ کے کماندار عبرو تھے لمبے ایسے کمان کی طرح سوادر بال گھنے تھے من غیر قرنن یہاں درمیان میں بال نہیں تھے یہاں بال نہیں تھے بینہما عرقن یہاں ایک رد تھی یدروہ الغدب جو غصہ میں ادھر آتی تھی اقنال عرمین آپ کا ناک کیسا تھا تھوڑا اٹھا ہوا بلند ناک بلند ناک یہاں سے اٹھا ہوا آجے پتلا لہو نورا اس پر ایک نور کا حالہ بنا رہا تھا ہر وقت آپ کی آنکھیں کیسے تھیں احور اکحل ادعج اشکل سرمگی آنکھ لمبی آنکھ موٹی آنکھ سیاہ پتلی سفید پتلی درمیان میں سرخ دورے یہ ہمارے نبی کی آنکھ تھی ادعج اشکل احور اکحل یہ سارے آپ کی آنکھوں کے بارے میں جو نام آ رہے ہیں آپ کے آپ کے یہ ابرو آپ کی پلکیں کیسے تھیں پلکیں یہ تو ابرو یہ بھنے یہ پلکیں کیسے تھیں اشکار اوٹھم اے لبل اشکار آپ کی لمبی دراز پلکیں تھی آپ دیکھتے کیسے تھے جلو نظر الملاحدہ آپ نظریں جھکا کے دیکھتے تھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے دو وجہ سے ایک شرم و حیاء کی وجہ سے اور ایک کسی میں تابع نہیں تھی آنکھوں میں آنکھ ملانے کی آپ شرم و حیاء کی وجہ سے نظریں جھکا کے مردوں میں بیٹھ کر بھی نظریں جھکاتے تھے اسی امت نے آج کسی کی نیتی کو دیکھنے سے ناملی اکار کی ایسی بے حیاء نظر ہو گئی ایسی بے گستاخ نظر ہو گئی ایسی غلط نظر ہو گئی اس نبی کے امتی جو مردوں میں بھی حیاء سے نظریں جھکا کے رہے آنکھوں کے کونوں سے دیکھتے کنک سینوں سے آنکھیں آنکھیں کھولتے نہیں حیاء حیاء ادعج اشکل احویہ فی اشفارہی غطفن لمبی بلکن موٹی آنکھ کھیلی آنکھ آپ کے ہونٹ کیسے تھے بلیع الفن وہ طورت تراشیدہ ہونٹ اور چورے موں کے ساتھ کہ موں کا دہانہ جو طورا ہوتا ہے وہ صفاحت کی نشانی ہوتا ہے جب آپ مستراتے تھے تو دانٹ کیسے تھے اشنب باری مفلس یہاں خلا براقص پنایا شمکتے تھے بجلی کے کوندنے کی طرح انمسل حد الغمام جب مستراتے تھے تو لگتا تھے جیسے بادروں سے اولے نکل رہے تھے اور یرا اثر اوزن جدران اگر کہیں کسی دوار کے قریب بیٹھ کر آن مستراتے تو دانٹوں کی کمک دوار پر پڑتی تھی بال کیسے تھے یجاوز اشار ہو شحمت ہو تو نہیں ہے آپ کے بال یاد